سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے قانی پاکستان محمد علی جناہ کا یوم وفاد قائد نے ہمیں آزادی کی نعمت کا ایک عظیم توفہ دیا پاکستان کی صورت میں لیکن آج ان کی بہتر بھی برسی کے موقع پر ایک ہی سوال گونج رہا ہے کہ کہاں ہے آزادی کون سی آزادی کہاں گیا قائد کا پاکستان سب سے بڑا سوال ایک کہاں گیا قائد کا پاکستان خواتین و بچے غیر محفوظ درندے آزاد مظلوم جہاں کوئی کر نہ سکے فریاد تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اصل معنیوں میں پاکستان اور اس میں بسنے والے ہو گئے ہیں ہر طرح سے آزاد جہاں کمزور لوگوں کی کوئی پکار نہ سنے نہ کوئی سنی جائے فریاد تو ہم کیسے تصور کر لیں پاکستان حقیقی معنیوں میں ہو گیا آزاد آج قائد عظم کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی کہ جس پاکستان کا خواب انہوں نے دیکھا افسوس صد افسوس یہ ملک بلکل بھی ویسا نہیں پاکستان بلکل بھی اصل معنیوں میں فلاحی ریاست نہیں ہے جہاں لوگوں کی جان مال اور آبرو محفوظ ہو میڈیا میں موٹر ویپر ہونے والے سانے پر جاری بحث ہماری گفلتوں نا اہلیوں ظلم زیادتیوں کا آپ سمجھ لیں کہ نوحہ ہے اس واقعے نے سب کو یقینی طور پر جنجوڑ کر رکھ دیا میرا دل اور روح کام سی جاتی ہے اور آپ کی بھی کام جاتی ہوگی معاشرے کے ایسے ناسور جو درندگی میں اپنا کوئی سانی نہیں رکھتے جن کے ضمیر بقاعدہ مر چکے ہیں مردہ ضمیر ہیں جن میں حیوانیت سرائیت کر چکی ہے جن کو اچھائی برائی میں فرق کب دکھائی دینا بند ہو گیا نظر ہی نہیں آتا ان کو فرق اندھے گنگے بہرے ہیں وہ لوگ جو انسانیت پر بد نما داگ بن جائیں ایسے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے جو دوسروں کی زندگیاں برباد کر کے رکھتے ہیں ایسی دردناک عذیت جو روز مارے روز زندہ کرے روز مارے روز زندہ کرے ایسی زندگی اب اس متاثرہ خاتون کی ہوگی سوچئے ذرا پروین شاکر کہتی ہیں باکول پروین شاکر اپنے قاتل کی ذہانت سے پریشان ہوں میں اپنے قاتل کی ذہانت سے پریشان ہوں میں روز ایک موت نئے طرز کی ایجات کرے یہ ایک ایسا واقعہ ناظرین جس کا سوچتے ہی دل بقائدہ دہل جاتا ہے یہ کوئی الفاظ نہیں ہے کہ دل دہل جاتا ہے روح کام جاتی روح پر سکتہ تاری ہو جاتا ہے صحیح معینوں میں یہ ہوتا ہے اور آپ سب کے ساتھ ہوا ہوگا ایسا کوئی بھی واقعہ دیکھ کر اس پر حد ہو گئی یہ تو ایک ایسا عمل ہے جس پر زمین اور آسمان بھی پناہ مانگتے ہیں سوچ یہ ذرا ایک منٹ کے لیے کیا گزری ہوگی ان بچوں پر ان بچوں پر جن کی نظروں کے سامنے ان کی ماں درندگی کی بھیند چڑھی اس وقت زمین پھٹ پڑی ہوگی آسمان گر پڑا ہوگا لیکن رات کی تاریخی میں جس کی زندگی اندھیر ہو گئی وہی جانتی ہے کہ اس پر کیا کیا کچھ بیتا ہوگا جو شاید وہ بتا بھی نہ پڑ سوچنے والی بات ہے ناظرین سب سے بڑی بات ان بچوں پر کیا بیتا ہوگا جن کی نظروں کے سامنے ان کے سامنے ان معصوم بچوں کے سامنے ان کی ماں پر جو بترین بربریت کی گئی وہ تو اتنے چھوٹے ہیں کہ اپنی ماں کو کیا سنبھالہ دے سکتے تھے کیسے بچا سکتے تھے وہ ننے بچے اپنی ماں کو ان حوض سے بھرے ویشی درندوں سے بطور معاشرہ ہم کیا امید کر سکتے ہیں یہ بڑا سوال ہے سنیے گا گوھر سے بطور معاشرہ آپ میں ہم سب کیا امید کر سکتے ہیں ان بچوں سے کہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو کیا معاشرے کا اچھا شہری بنیں گے اور معاشرے کے لئے کارامت ثابت ہوں گے خدا نہ خواستہ اس واقعے کی وجہ سے یہ بچے بیرہ روی کی ڈگر پر چل سکتے ہیں تو ایسے میں ذمہ دار کون ہوگا آپ یا میں یا وہ ادارے یا پھر حکومت وقت ریاست ادارے یا پھر حکومت وقت اگر قصور میں واقع زینب کے جو مجرم تھے زینب کے مجرم اس کو سرعام پھانسی دی جاتی سب کے سامنے عبرت کا نشانہ بنایا جاتا تو آج یہ سب نہ ہو اگر ننی زینب کے مجرم کو چوک پر سرعام سزائے موت دے کر تین دن تک اس کی لاش کو نشان عبرت کے طور پر لٹکایا جاتا تو ایکین کیجئے آج کسی کی بھی مجال نہ ہوتی کہ لاہور موٹروی جیسے واقعے کو انجام دے سکے زیاوالحق صاحب کے دور میں ذرا سنیے گا زیاوالحق صاحب کا دور تھا پپو نامی لڑکا تھا اس کے ساتھ بدفعلی کی گئی تھی اور اس کے مجرم کو میں ذرا آپ کو بتاؤں بہت سے لوگ کے لئے یہ بات ان کو پتا نہیں ہوگی بہت سے لوگوں کو پتا ہوگی ان کو ذرا یاد کرواؤں کہ اس کے مجرم کو سرعام پھانسی دی گئی تھی اور پھر واقعے کے پندرہ سال گزرنے کے بعد تک کوئی ایک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کیا وجہ ہے کہ پندرہ سال تک ایسا جرم دوبارہ سرزد نہیں ہوا سوچئے کیونکہ سب کو کان ہو گئے تھے سرزدہ ایسی تھی عبرت کا نشانہ بنایا گیا سرعام تو پھر کسی کو جرد نہ ہوئی پندرہ سال کہ ایسا کام کیا جا سکے کہ کوئی بھی ایسا گھنونا کام سر انجام دے گا اس کو پتا تھا کہ اس کا انجام بھی یہی ہوگا سرعام سب کے سامنے جو پپو کے مجرم کا ہوا کیونکہ اس وقت اب یہ ذرا بات پہ گوھر کیجئے گا یہ سب کیوں ہوا تھا ایک ایسا جرم سیٹ کیوں کی گئی تھی کہ پندرہ سال تک کوئی سرعہ کا گھنونا کام نہیں کر سکا تھا زیادہ سب کے دور میں ایسا جرم کیوں سیٹ کی گئی تھی کیونکہ اس وقت ریاستی رٹ تھی اس وقت ریاستی مشینری جرم کے فوری بات حرکت میں آ جاتی تھی قانون نافذ کرنے والے دارے فوری طور پر اس طرح متحرک ہو جاتے تھے لیکن آج صورتحال بہت مختلف ہے اگر مختلف نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا ایسے چلے جا رہے وزیراعظم عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ کی بات کرتے نہیں تھکتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ وہ ہمارے پیارے وطن کو مدینہ کے طرز کا موڈل بنانا چاہتے ہیں چاہتے ہیں میرے بات پر غور کیجئے گا عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ریاست مدینہ ثانی بن جائے پاکستان اور ریاست مدینہ کے طرز کا موڈل بن جائے میں اپنے الفاظ دراؤں گی وہ یہ چاہتے ہیں لیکن لاہور موٹروے کے واقعے نے بتا دیا کہ ابھی تک ملک کو ریاست مدینہ بنانے کے لئے کوئی کام نہیں کیا گیا میرے الفاظ پر غور کیجئے عمران خان صاحب چاہتے ہیں لیکن کام نہیں کیا گیا شاید انیشنل سٹیجز پر بھی نہیں ہے افسوس کے ساتھ کہوں گی اگر کام کیا جاتا کوئی پلاننگ کی جاتی نہ پولیس ری فارمز کی ہوتی قانون کی عملداری ہوتی تو آج یہ واقعہ نہ ہوتا سر ایام موٹروے پر اب سوچیں ایسا واقعہ موٹروے پر اب سڑکیں بھی محفوظ نہیں رہی عورتوں کے لئے وزیراعظم عمران خان صاحب کے نئے پاکستان میں جو انسانی بربریت کی بدترین مثال قائم ہوئی ہے اور اس پر سی سی پیو لاہور عمر شیخ صاحب نے اپنی بے حصی کا ثبوت دیا بے حصی کا ذرا سنیے گا اس صاحب کو کہ کیا کہہ رہی اس کی فیملی فرانس کیا اس کا حزبن فرانس رہتا ہے اس نے یہ سارا کام اس لیے دیا ہے کہ اس کی اورینٹیشن میں فرانس تھا یہ اسی طرح کا ہمارا محفوظ محوش رہا ہے اور محوش رہا ہے وہاں پر صرف لاہ سے نہیں محفوظ وہاں اخلاقی قدروں سے محفوظ ہیں رول آف لاہ کی وجہ سے محفوظ ہے ریٹ آف گورنمنٹ کی وجہ سے محفوظ ہے اس لیے بچیاں وہاں پہ رات کو ٹرائول کرتی ہیں مورٹو بیز بے کرتی ہیں سنا اپنے ان صاحب کو ان کے خیالات کو جن کا انہوں نے اظہار کی اپنی سوچ کا اظہار کیا آج مجھے پتا چل گیا کہ ہمارے ملک میں رول آف لاہ نہیں ہے یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے یہاں کوئی ریاست ریٹ نہیں ہے مجھے آج پتا چل گیا کہ ہم شہر میں نہیں بلکہ جنگل میں بستے ہیں خوبصورت عمارتوں کا جنگل سڑکوں کا جنگل بے حسی نا اہلی غفلتوں کا جنگل جہاں کسی کو بھی امان نہیں ہے کسی کو امان نہیں ہے ایسا جنگل جہاں انسان نمہ درندے ہر لمحے شکار پر جھپٹنے چیڑ پھار کرنے کی تاک میں رہتے ہیں اور درندگی بھی ایسی کہ جنگل کے درندے بھی شرماج ہیں لاہور میں خاتون سے ریپ کے واقعے کے بعد اس واقعے کے بعد بھی آپ کو کوئی شک شبہ ہے تو دور کر لیجی روح کامتی ہے اس واقعے کا سوچ کر بچوں کے سامنے ماں سے درندگی کی گئی تشدد کیا گیا لوٹ مار کی گئی کیا یہ درندے یہ بھیڑیے کسی ریایت کے مستحق ہیں ناظرین کسی ریایت کے مستحق ہیں یہ بھیڑیے پورا پاکستان یک زبان ہے سوشل میڈیا سرعام فانسی کے مطالبوں سے بھرا پڑا ہے اور ہونی چاہیے سرعام فانسی لیکن ستم دیکھئے کہ فواد چودری ہوں شیری مزاری صاحبہ ہوں یا پھر پیپرز پارٹی ایسے درندوں کو فانسی دینے کی شدید مخالفت کرتے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ ہوتا نا تو پوچھتی میں کہ کیسے مخالفت کرتے ہو تم لوگ ایسی مہربانوں کی بدولت ایسی مہربانوں کی بدولت زین بلٹ بل سے سرعام فانسی کی شک کو عمر قید میں بدلا گیا کاش نہ بدلا جاتا ہے تو آج یہ دن نہ آتا ظلم کی مزمت مظلوم سے اظہار امدردی اور ظالم کی ایسی حمایت میری سمجھ سے بالت ہے ایک صرف یہی رونا نہیں ہے واقعے کے بعد پولیس اور خاص طور پر سی سی پی اور لاہور کے خیالات سن کر یقین جانئے غصہ آتا ہے غصہ آتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے عذیت ہوتی میری عذیت ہے جو میں پٹکے بول رہی ہوں پریشان اس لیے بھی کہ محصوب خود فرما رہے ہیں کہ فرانس میں حکومتی ریٹ ہے وہاں پہ کیا کہتے ہیں اس حب کہ وہاں پہ جی رول آف لوگ کا مکمل طور پر نفاز ہے اس وجہ سے وہاں کی عورتیں رات کے وقت جس وقت مرضی گھروں سے باہر بغیر فکر کے نکلتی ہیں تو بھائی صاحب اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ یہ بات مان رہے ہیں نا خود مان رہے ہیں کہ آپ لوگ کانون نافذ کرنے میں بری طرح ناکام ہوگے تو ریزائن کر دیں نا سٹی فین دے اور لا لے سیلریان کیوں لیتے ہیں تنخواہیں کس کام کے تنخواہیں لیتے ہیں آپ شہریوں کی عزت جان مال کی حفاظت نہیں کر سکتے اور آپ خود مان رہے ہیں یہ بات اپنی ناہیلی کا ثبوت آپ اپنی زبان سے دے رہے ہیں اپنے الفاظ سے دے رہے ہیں آپ سے تحفظ کی امید رکھنا بیکار ہے اور وزیراعظم کہتے تھے کہ تھانا کلچر یوں تبدیل کر دوں گا ایک بار مجھے ووٹ مل جائے میں آ جاؤں گے تبدیل ہی آئے گی اور دیکھئے گا کہ تھانا کلچر تبدیل کر دوں گا جیسے کہ خیبر پکتون کو ہمیں کیا تھا خیر وہ ناستر دورانی صاحب وہی دستیفہ دے کے پھر غائب ہو گئے تھے آپ کو یاد ہوگا کیا تبدیل کرنا تھے انہوں نے یہاں تو سی سی پیو صاحب ہاتھ کر چکے ہیں دیکھیں ذرا ہاتھ کھڑے کر دی انہوں نے بقاعدہ اس کو ہاتھ کھڑے کرنا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارا قصور اس بیچاری خاتون کا تھا کہ نکلی کیوں گھر سے باہر وقت دیکھے بغیر کیوں نکلی باہر آپ نے بتایا تھا کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک ہم تحفظ دیں گے اور اس ٹائم سے اس ٹائم تک ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اپنی ذمہ داری پر شہر ہی نکلے کہا تھا آپ نے یہ کہ وہ نہ نکل دی اس ٹائم میں باہر آپ کہتے ہیں کہ خاتون اس کی ذمہ دار ہے آپ کی غیر سنجیدگی کا نون سیریس نیس کا عالم دیکھ کر یقین جانی ہے مجھے اس بات کا خوف ہے کہ آپ بار بار متاثرہ خاتون کو بھلا کر اب اس بیچاری کا تماشا نہ لگائیں مزید اس کو خوار نہ کر دیں آپ اسے عجیب و غریب قسم کے سوالات کر کہ اور کریں گے آپ لوگ یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو میں بتا رہی ہوں آج آپ کو کہ آپ لوگ عجیب و غریب قسم کے سوالات کریں گے اس بیچاری خاتون سے اور اس کو مزید عذیت دیں گے اس کے زخموں پر مرہم نہیں رکھیں گے آپ عذیت دیں گے اسے اور سی سی پیو کی یہ جو لاہور کے سی سی پیو ان کے غیر سنجیدگی دیکھ کر صرف مجھے نہیں پوری عوام کو یہ خدش ہے کہ کہیں پولیس بھی ان خاتون کو تفتیش پر بار بار اگر رسوہ کرے گی تو بیچاری کہاں جائے گی وہ ایسے سوالات پوچھے گی کہ جس کے جواب شاید اس کے پاس بھی نہیں ہوگے کیا کرے گی وہ خاتون کیا اس کی عذیت میں ضافہ نہیں ہوگا میری وزیرِ عالی عثمان بزدار صاحب سے گزارش ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نیا ہوں میں سیکھ رہا ہوں آئی ہوپ کہ اب آپ سیکھ چکے ہوں گے اگر آپ سیکھ چکے ہیں کام تو پلیز آپ وزارتِ عالی کے منصف پر فائز عثمان بزدار سے میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ بے شک کچھ نہ کریں آپ لیکن متاثرہ خاتون کو پولیس کے ممکنہ رویے سے پلیز دور رکھئے برداشت نہیں کر پائے گی وہ خاتون اس طرح کے سوالات اور وہ کسی کی ماں ہے یہ بات آپ یاد رکھئے گا وہ ابھی کسی کی بیٹی ہے اور سب سے بڑھ کر وہ اس ریاستت کی شہری ہے وہ پاکستانی ہے جہاں عمر شیخ کے بقول قانون کی بالکل بھی حاکمیت نہیں ہے ان کے اس غیر ذمہ دارانہ اور غیر مدلل بیان کے بعد سوشل میڈیا پر صارفین نے نہ صرف ان کے استیفے کا مطالبہ کیا بلکہ مسلم لگنون کی مریم اور انگزب صاحبہ بھی ان سے فوری مصطافی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہیں ذرا دیکھئے گا مریم صاحبہ گک لیا پاکستان کی گیارہ کروڑ بچیاں بیٹیاں یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ اس سی سی پیو کو نوکری سے نکالا جائے اس سی سی پیو کو عبرت کا نشان بنایا جائے اس سی سی پی لہور کو اس کے ساتھ وہ کروائی ہو کہ آنے والے جتنے افسران ہیں ان کے لیے ایک ایک اگزامپل سیٹ کی جائے یہ بیان اتنے ہی سزا کا اتنی ہی سزا اس بیان پر ان کو دینی چاہیے جتنی اس ریپسٹ کو دی جائے گی جو یہ ریپ وکٹم شیمنگ کرتے ہیں اور افسران کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی کے اوپر ہوتے ہیں کال آف ڈیوٹی کی نفی کرتے ہیں اور اپنا برڈن اپنی نا اہلی کا برڈن اپنی اوور سائٹ کا برڈن کس پر ڈالتے ہیں اس مظلوم ماں پر جس کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا فوری طور پر اس کو نوکری سے پرخواست کرنا چاہیے اس سی سی پی او کو کیونکہ جب تک یہ سی سی پی او رہا پاکستان میں پنجاب میں لاہور میں عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے نہیں ہو سکتی ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ اس سی سی پی او کو نوکری سے نکالا جائے مریم صاحبہ کی اس بات سے میں متفق ہوں میں اگری کرتی ہوں سیکنڈ کرتی ہوں ان کے رائے کو کہ جو رویہ سی سی پی او لاہور کا تھا وہ بہت غیر سنجیدہ تھا اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ میڈیا کو کہتے کہ ہم نے پولس کی اتنی ٹیم تشکیل دے دی جو کہ مجرمان کو ڈھونڈ رہی ہے وہ اٹلیسٹ حوصلہ دے سکتے تھے کہ ہم بہت جلد مجرمان تک پہنچ کر ان کو انجام تک پہنچائیں گے لیکن وہ تو خاتون کو قصور با ٹھہر آ رہے ہیں کہ اس ٹائم پر کیوں باہر نکلی پیٹرل بھروا لینا تھا بلا 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 پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ ان سے کیا امید کی اجاستی ایسے بندے سے ناظرین بتائیں اب کیا امید کی اجاستی اس کی سوچ یہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہم ٹی وی پہ ان کے شکل چل رہی ہے جس بندے کی سوچ یہ ہے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تمہارے گھر کی ماں بیٹی کی ساتھ ہوتا نا میں پوچھتے کہ تمہارے یہ سوچ ہوتی یا نہ ہوتی ان کی نگرانی میں پنجاب پولیس مجرمان کو پکڑ لے گی اب امید بھی کر سکتے شخص ہے اور ان کو اس کو مجرمان کو کیفرے کردار تک پہنچائے گی وہ ٹیم ان کی نگرانی میں کوئی امید کر سکتا ہے کوئی ایک بندہ امید کرتا ہے اس بندے سے ان سے امید کیسے رکھی جا سکتی ہے کہ عوام کی عزت اور عبرو کی حفاظت کر سکیں گے اگر ہم رات کے وقت سفر نہیں کر سکتے تو پھر کیا فائدہ ایسے کانون نافذ کرنے والے ادارے کا لیکن میرا مریم اور انگزہ سائزہ سے ایک سوال ہے کہ آپ بھی تو پنجاب میں اتنے سال تک حکومت کرتے رہے نا آپ نے تھانا کلچر کو تبیل کرنے کے لئے کیا ایک دامات اٹھائے میڈم آپ نے کچھ کیا آپ کی مسلم اگنون نے کیا کیا آپ کی نیت اگر صاف ہوتی نا وہ آگئی آپ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لئے ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو باتیں چاہیے ہوتی ہیں آپ کے اگر نیت صاف ہوتی تو آج ہماری پنجاب پولیس کی دنیا میں سالیں دے رہی ہوتی بڑا صوب ہے آپ کہتے ہیں بڑا صوب ہے اتنی سی پولیس اس کی یہاں سے سوچ دیکھیں آپ سی سی پیل اور کی سوچ سے اندازہ لگائیے آپ اور مریم اور انگزہ صاحبہ آپ لوگوں نے تو خود گلو بٹ جیسے لوگوں کو بنایا ہے آپ نے تو خود پولیس کی مدد سے سانیہ موڈل ٹاؤن کروائے اگر بس کو پولیس گردی کہو ناظرین تو اب میرے ساتھ اگری کریں گے نا آپ غلط تو نہیں ہوگا پولیس گردی تھی نا وہ سانیہ موڈل ٹاؤن اور کیا تھا اس لیے آپ کی حکومت پر پولیس اسلاحات کو لے کر تنقید کرنا بلکل بھی نہیں بنتا آپ لوگ تو تنقید کر ہی نہیں سکتے مسلم لگ نون والے خاص صور پر سان ان کے بعد سی سی پیو لاہور کے بیان پر ہونا پتا کہ چاہیے تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت ان کے خلاف کاروائی کرتی ماری مورنگ تب کسی کو بولنے گا موقع نہیں ملتا حکومت سو رہی ہے کہیں پہ حکومت کو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے یا آپ کو اپوزیشن یاد کروائے گی ہم جیسے انکرز بیٹھ کے یاد کروائے گے آپ کو خود اپنا کوئی کام نہیں پتا کس کام کے لئے ووٹ لیا تھے آپ لوگوں نے حکومت بنائی تھی حکومت ان کے خلاف کاروائی کرتی خود با خود کرتی یا انہیں عوضے سے اٹھاتی لیکن نئے پاکستان میں افسوس کے ساتھ وہی سب کچھ ہو رہا ہے عمران خان صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں وہی سب کچھ ہو رہا ہے آپ کے نئے پاکستان میں جو پرانے پاکستان میں ہوتا ہے دنائے کر سکتے ہیں میری بات کو آپ لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ ہو رہا ہے وہ سب کچھ شہزاد اکبر صاحب کس طرح سے مجھے افسوس شہزاد اکبر صاحب آپ پہ زیادہ ہوا سی سی پیو نے تو اپنی منٹالیٹی کا اظہار کیا سوچ کا اظہار کیا آپ پہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ آپ اس شخص کا مقدمہ لڑ رہے ہیں دیکھئے ذرا ام کی جو بچی ہیں بیٹی ہیں ان کو پوچھ کے جانا پڑے گا بتا کے جانا پڑے گا دو 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 چیزیں دو چیزیں ایک چیز دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اپوزیشن کے بہلاوے میں سنا اپنے ان صاحب کو جن کا نام ہے شہزاد اکبر صاحب مقدمہ لڑ رہے ہیں افسوس کیا جا سکتا ہے آپ پہ شہزاد صاحب بہت افسوس متاثرہ خاتون پر کیا 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 بیٹا اصل کہانی کیا ہے ناظرین آپ سے شیئر کرتی ہیں یہ جو متاثرہ خاتون ہے نا یہ بقائدگی سے اس روٹ پر سفر پہلے بھی کرتی رہی تھی اور وہ اس راستے کو محفوظ سمجھتی تھی انہیں معلوم تھا کہ یہ راستہ محفوظ ہے لیکن اس واقعے کے روز پیٹرل ختم ہو گیا کسی کی گاڑی کا بھی پیٹرل ختم ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی کا بھی ہو سکتا ہے میری گاڑی کا بھی ہو سکتا ہے ان کی گاڑی کا بھی ہو گیا تو اس نے فوری طور پر موٹر وے پولیس کو اطلاع دی اگر آپ ہوتے ہیں ان کی دیکھا سوچئے ذرا آپ بھی اطلاع دیتے ہیں موٹر وے پولیس کو کہ میری گاڑی کا پیٹرل ختم ہو گیا ہے اور یہ ٹائم ہو رہا ہے میں یہاں پہ کھڑی ہوں بچوں کے ساتھ اس نے بھی وہی کیا پولیس نے خاتون کی لوکیشن حاصل کی خاتون نے احتیاط سے کام لیتے ہوئے گاڑی کو اندر سے لوگ کر لیا پھر دو شیطان دو درندے وہاں پہنچ گئے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے ان کے ہاتھ میں پتھر تھے وہ بیچاری چیختی رہی لیکن اپنی گاڑی کو ہلا نہیں سکتی تھی انہوں نے گاڑی کا شیشہ توڑ دیا خاتون کو بری طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا بچوں کو مارا پیٹا آپ سوچ سکتے ہیں کیا حالت ہوگی اس خاتون کی اور اس کے بچوں کی صرف سوچئے ایک درندہ بچے کو اٹھا کر بھاگا جس پر ممتہ کی ماری بچانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی کوئی بھی ماں ہوتی جتنی ماں سن رہی ہیں آپ بھی یہ کرتی نا آپ بچے کو بچانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتی اس ماں نے بھی وہی کیا اور پھر کیا ہوا وہ ہوا جس کے بیان کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے گھر والوں نے اسے جس حال میں دیکھا ہوگا کیا وہ منظر قیامت سے کم ہوگا ان گھر والوں کے لیے قیامت ہی ہوگا خاتون کے پاؤں سوجے ہوئے تھے سر سے خون بہرا تھا کپڑے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے سوچتے تو وہ بھی ہوں گے کہ کیا یہ ہے قائد کا پاکستان کیا اس کے لیے ہمارے باوجداد نے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کر دی تھی ستم یہ بھی ہے کہ ستر سال سے اوپر ہوگئے اور ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ایسی درندگی کرنے والوں کیا آخر سزا کیا ہونی چاہیے یا سزا پہ بھی بحث ہوتی ہے کہ یہ سزا نہیں ہونی چاہیے اور وہ سزا نہیں ہونی چاہیے ظلم یہ بھی ہے کہ محافظ اپنا کام کرنے کی بجے خاتون سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ اکیلی باہر کیوں نکلی ایسا بےہودہ سوال پوچھنے پر وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر سی سی پیو لاہور کا دفاع کر رہے ہیں جب صحافیوں نے سوال پوچھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اب بیٹھیوں کو بتا کر گھروں سے نکلنا پڑے گا تو بجائے وہ اس کا صحیح صحیح جواب دیتے انہوں نے صحافیوں پر اپوزیشن کی زبان بولنے کا الزام لگا دی سب سے احسان ہوتا ہے کسے پر الزام لگا دیں کہ آپ تو اپوزیشن کچھ رہے ہیں وہی کیا انہوں نے کیونکہ جواب نہیں تھا نا ان کے پاس اصل بات یہ ہے حکومت کی جانب سے اتنی خاموشی آخر کیوں میرا یہ سوال ہے میرا سوال وزیراعظم صاحب آپ سے ہے میرا وزیراعظم سے سوال ہے کہ آپ کے مشیر اور آپ کے وزیر اب ذرا گوھر سے سنے گا پرائیم منسل صاحب اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہے آپ کے مشیر عمران خان صاحب اور آپ کے وزیر اس طرح کے بیانات دیکھ کر کیا آپ کو بدنام نہیں کرے بائیس سال آپ نے سٹرگل کی ہے پانی پھیر رہے ہیں آپ کی سٹرگل پر ان کو کون روکے گا یہ لوگ اس متاثرہ خاتون کے زخموں پر مرم رکھنے کی بجائے زخموں پر بقاعدہ نمک چھڑک رہے ہیں اس کو نمک چھڑک نہیں کہیں گے نا فواد چودری شری مزاری جیسے لوگ اس بہودہ جرم پر یہ جرم بار بار سرزد ہوتا ہے ہمارے معاشرے پر اس پر پھانسی کی مخالفت کر رہے ہیں اور وہیں حکومت کے ایک اور وفاقی وزیر پھانسی کے آپ میں کیا فرما رہے ہیں ذرا یہ بھی دیکھئے گا فیصل وارڈا صاحب کا کلیپ ہے کورت اولین چلائیے گا لبرلز اور سو کال چیمپینز جو ہیومن رائٹ کے وہ کھڑے ہو گئے تھے اور کافھانسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے تو کیسٹریشن یعنی کہ نام مرد بنانے کی سزا آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پاس کرا کے دکھاؤں گا اس اسیمبلی میں اس کے لئے مجھے منت کرنی پڑے پیر پڑھنے پڑے لوگوں کے میں پیر پڑھوں گا کیونکہ یہ سیاسی بات نہیں یہ انسانیت کی بات ہے ہماری ماں بہن بیٹیوں کی بات ہے یقین جانے ہیں مجھے نہیں پتا کہ فیصل وارڈا صاحب کا یہ بیان محض دکھاوا ہے صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے یا پھر صرف اپنی بہوہ کے لئے یہ وہ دعویٰ کریں کہ پانسی کا بر وہ پاس کروائیں گے چاہے ان کو پاؤں پکڑنے پڑیں لیکن وہ ہر صورت اس بل کو اسمبلی میں منظور کروائیں گے اب ہو سکتا کہ وہ سچ کہہ رہے ہوں لیکن جن شیری مزاری و فباچ آدری جیسے وزیر پانسی کی مخالفت جو کر رہے ہیں آپ نے تب آواز کیوں نہ اٹھائی میں آپ سے پوچھتی ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کا ضمیر اب جاگ گیا ہو ہو سکتا ہے آپ نے ایک بات تو ٹھیک کہی تھی کہ جی وہ لبرلز اور نام نہا جو انسانی حقوق کے چیمپئنز ہیں اس بل کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں ان چیمپئنز میں کون کون شامل ہیں میرے خاصے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی اور حکمرانوں کے جو پسند دیدہ سی سی پیو لاہور ہیں عمر شیخ صاحب اس واقعے پر جو ایکشن لیں گے سو لیں گے محصوف میڈیا پر مجرموں کی بجائے خاتون پر بھرم ہوتے رہے ہیں جس پر بہت افسوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ اکیلی گھر سے باہر کیوں نکلی جواب اس کا یہ ہے کہ اس بے بس کو کیا پتا تھا کہ آپ جیسوں کو محافظ بنایا گیا ہے لیکن حقیقت میں تو شہر میں جنگل کا قانون ہے اب تک اس واقعے پر وزیراعظم وزیراعلا نوٹس لے چکے ہیں لیکن پولیس کی سنجیدگی کا اندازہ آپ اس بات سے کرنے کے واقعے کا مدعی خود بننے کی بجائے وہاں سے گزرنے والے راہگیر کو بنایا گیا ستم در ستم یہ کہ ہمارا نظام مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بجائے مظلوم کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں اب ہوگا کیا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتے ہیں سننے اب حویٰ کی اس مظلوم بیٹی کو بار بار تھانوں میں بلا کر زلیل کیا جائے گا ایسے ایسے سوال پوچھے جائیں گے کہ اس بچاری کو سمجھ نہیں آئے گی تفتیش کے نام پر ایسے ایسے بےہودہ ایسے بے تک کے سوال پوچھے جائیں گے کہ جو جرم اس کے ساتھ ہوا اس سے وہ کم نہیں ہوں گے بہت عذیت اتناک ہوں گے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین جہاں دنیا بھر میں ہم نے دیکھا کہ کرونا کی وبا نے خوفناک دباہی مچائی اور دنیا کے ترقی آفتہ ممالک بھی اس وبا کا مقابلہ کرنے میں بقاعدہ ناکام ثابت ہوئے ہیں وہاں پاکستان نے کرونا کو الحمدللہ کے کافی حد تک شکست دے دی ہے اچھا پاکستان نے اپنی جو زبردست حکمت عملی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکمت عملی سے عالمی وبائی مرض پر قابو پانے میں جو تدابیر اختیار کی ان کی اب پوری دنیا میں تعریف ہو رہی ہے عالمی دارہ صحت نے دنیا کو کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے سیکھنے کا مشورہ دی اور یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے پاکستان کے لیے کیونکہ ترقی آفتہ ممالک ہم سے پیچھے رہ گئے ان کی حکمت عملی ہم سے پیچھے رہ گئی اس ڈیزیز پر قابو پانے کے لیے و اچھو کا کیا کہنا زرہ سن لیجے گا کہ عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے سات ممالک ہیں جن سے سیکھنے کا انہوں نے کہا ہے جن میں ہمارے پیارے وطن پاکستان کا نام بھی ہے پاکستان، تھائیلینڈ، نیوزیلینڈ اٹلی، منگولیا، موریشیس اور یورہ گوئے اور سب سے بڑی بات ان سات ممالک میں پاکستان کا نام بھی ہے جس سے ڈیزیز پر قابو پانے کے لیے کہ عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے ان ممالک کی تقلید کی جا سکتی ہے میرے ساتھ دو موزز مہمان موجود ہیں ڈاکٹرز ہیں اپنی فیلڈ کے ایکسپورت عارف کے مہتاج نہیں سیکرٹی جنرل پی اے میں ڈاکٹر کیسر سجاد سامیسہ موجود ہے ڈاکٹر ساب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے صدر پی اے میں لاہور کے ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر ساب جوائن کرنے کے لیے سب سے پھرے ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب آپ کے طرف آنا چاہوں گی مجھے یاد ہے کہ بہت پروگرامز کیے میں نے آپ دونوں کے ساتھ اور اکٹر کیسر ساب آپ سے بھی یہی سوال پوچھوں گی پھر آگے چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کہ آپ لوگ مجھے یاد ہے کہ آپ بار بار یہ جو حکمت عملی اپنائی گئی تھی حکومت کی جانب سے آپ لوگ اس کے خلاف تھے یعنی آپ لوگ کو لگتا تھے کہ سخت ترین لوگ ڈاون کرنا چاہیے ورنہ معاملہ بگڑ سکتا ہے کیسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں اور آپ اشرف نظامی صاحب کھل کر حکومت پہ بہت تنقید کرتے رہے لیکن آج اسی حکمت عملی کی وجہ سے ان ساتھ ممالک میں پاکستان کا نام بھی آیا ہے اور ڈبلیو اچو کیسا کہنا کہ ان ساتھ ممالک کی تقلید کی جا سکتی ہے اس بابا سے نمٹنے کے لیے آج آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب بڑھ بڑھا شکریہ کہ ایک تو آپ یہ بات کے حکومت نے جو یہ پولیسی اپنائی حکومت وہ پولیسی اپنانا چاہتی تھی جو امریکہ کے اندر تھی حکومت وہ پولیسی اپنانا چاہتی تھی جو برطانیہ کے اندر تھی یہ تنظیمیں تھیں اور الحمدللہ ہم پاکستان میڈیکل اسوسییشن کے ورکر ہونے کے ناتے سے جو ہم نے فیبرری مارچ کے اندر یہ سارے کی سارا کہا اور باقی ہماری سسٹر آرگنائزیشن نے اور ہم نے کمپیل کیا حکومت اور آپ گواہ ہیں یہ پاکستان گواہ ہے یہ معاشرہ اس چیز کا گواہ ہے کہ ہمارے اس پریشر کے اوپر آکے ان لوگوں نے حکومت نے لوگڈاؤن کیا اور جس کی وجہ سے ہمارے کیسز جو وہ کم ہوئے اور یہ بھی اس چیز کی گواہ ہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو پہلی مارچ اور اپریل می جون کے اندر جو ہمارے ساتھ یہاں پہ رہی کوویڈ نائنٹین کے لیے کہ ہسپتالوں کے اندر جو پریشرز ہیں وہ کس قدر بڑے تھے اور جب جا کے انہوں نے لوگڈاؤن کیا ہماری کچھ بات مانی کسی حد تک جانے کی خاطر اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مارچ کا لوگڈاؤن تھا اور آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے مطلب محبوب قائد ہیں پرائیم منیسٹر صاحب ہمارے بھی محبوب قائد ہیں ماشاءاللہ اور یہ لاہور کے اندر ان کی قیادت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سب ہم سمجھتے ہیں نہیں نہیں میرے بھی محبوب قائد دوسرہ تک جیسا تک آپ کے ہیں لوگڈاؤن کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ کنٹرول ہو گیا اب جہاں وہ صحیح کچھ کریں گے وہ ہم کریڈٹ دیں گے جہاں غلط کریں گے وہ ہم سناتے بھی بہت ہیں کہ یہ جو کہنا ہم ایسا نہیں کہہ رہے ہم نہ تو کریڈٹ نہ ڈس کریڈٹ کی بات کرتے ہیں الحمدللہ پاکستان میڈیکل اسوشیشن پاکستان کی کامیابی میں تو کہتے کریڈٹ کو کیوں لے یہ پاکستان کی کامیابی اس میں آپ ڈس کا بہت بڑا کردار ہے آپ لوگ فرنٹ لائن سولجرز کے طور پر سامنے کھڑے رہے پوری سیچویشن کو آپ لوگ نے فیس کیا بہت مشکل تھا خدارہ ایسا نہیں ہے یہ مس کونسیپشنل جو چیزیں لوگوں کے اندر اور سوسائیٹی کے اندر پھیلائی جاری ہیں اور لوگوں کے ساتھ ہے روزانہ آکے آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر ماس کا استعمال ختم ہو گیا بچوں کے سکول ہم الحمدللہ جا کے کھولنے جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ چھوٹی عید کے بعد جو یہاں پہ جیسے ہوا اور کیسے کوویڈ نائنٹین کے پھر ہمارے کیسز کے اندر ایک دم سے انکریز اس کے ساتھ آئی تھی سٹل کویسٹن ہے کہ کیا پاکستان سے کرونا ختم ہو گیا ایسا تو بالکل نہیں ہے کرونا ختم نہیں ہوا اب یہ امپریشن دیکھیں اور آپ جیسے مطلب ایسے سینئر اینکر پرسن بھی جب یہیں کہیں گے جی دیکھیں آپ تو ایسے شور ڈالتے تھے اور حکومت کی ماشاءاللہ دیکھیں کہ ایسی اچھی پولیسیز نہیں کہ ملک کے اندر سے کرونا ختم ہو گیا کرونا ہے ہی نہیں اور ورڈ میڈک جو ہے وہ تنظیمیں اچھا ایک ملیڈی بیڈ ڈاکٹر ساری آپ کی بات کارٹیو ڈاکٹر کیسے سجاد سا آپ کی طرف بھی آنا چاہوں گی ڈاکٹر رشنو زامی سب کے مطابقے کہ کرونا ابھی ختم نہیں ہوا ابھی بھی کرونا کے کیسز اسی طرح ہیں یا ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا ختم ہو گیا میں سمجھ نہیں پائی ان کی بات سکولز کھلنے جا رہے ہیں الحمدللہ کیسز کام ہو چکے ہیں ڈبلی اوچو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے سیکھیں ان ساتھ ممالی سے سیکھیں جن میں پاکستان بھی ہے جنہیں نے مرش پہ کابو پایا کنٹرول کیا اپنی حقمت عملی کے تحت اپنے فیصلوں کے تحت اور ڈاک سب کہہ رہے ہیں کہ ابھی کرونا ختم نہیں ہوا ہے آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ کیسز ابھی ختم نہیں ہوا میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں میری بات کو ذرا سمجھئے گا جی 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 میں بلکل سمجھ گیا ہوں دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ عاشف نظامی صاحب جو بات کر رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آج بھی جو ان سی او سی نے جو فیگر دیا ہے اس کے تحت پانچ سو بیالیس کے قریب کیسز جو ہے وہ پوزیٹیو بتائے گئے ہیں اور پانچ لوگ انتقال کر گئے ہیں یعنی کہ کرونا وائرس بلکل یہاں موجود ہے نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے یہ ضرور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ قدرت میں پاکستانی عوام کے ساتھ ایسی مہربانی کی ہے کہ ہم نے کسی ایس او پیس کو فالو نہیں کیا کسی ایس او پیس کو کہیں پر بھی فالو نہیں کیا اس کے باوجود ہمارے نمبر اللہ کا شکر ہے کہ کم ہو گئے ہیں کرٹیکل کیسز خاص کر وہ کم ہو گئے ہیں اور آپ کو ایک بات آپ کے پروگرام پہ پہلے بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ پاکستان میڈیکل اسوسییشن نے 22 اور 23 جنوری کو جس وقت پاکستان کے اندر اور دوسرے ممالک میں بھی کرونا کی کیسز کا کوئی ذکر نہیں تھا صرف چائنہ کے اندر تین سو مریض تھے اور چھے لوگ انتقال کر گئے تھے اس وقت پاکستان میڈیکل اسوسییشن میں میں ایز ای سیکٹی جنرل ایک خط لکھ کر حکومت کو جگایا تھا کہ دیکھیں یہ کرونا وائرس ایک بیماری ہے اور اتنے لوگ چائنہ میں کہ شہر وہان میں انتقال کر گئے ہیں ایک تین سو لوگ وہاں مریض ہیں تو یہ بیماری ہمارے یہاں آٹھ سکتی ہے اس کی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں سے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں بزنسمنٹ جاتے آتے ہیں تو ہم نے یہ بتایا کہ جی آپ اپنے تمام انٹری پوائنٹ پہ اس کو چیک کر لیں لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں ہم ہمیں خوشی ہے کہ دنیا پاکستان کے اس نمبر آف کیسز کم ہونے پہ بہت اپریشیٹ کر رہی ہے اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ ہمیں یہ قدرت کی طرف سے ایک انعام ملا ہوا ہے جو نمبر آف کیسز کم ہوئے اس کا کریڈٹ کسے دیتے ہیں حکمت ایملی کو کسی حدہ کا بھی کریڈٹ دیں گے یا نہیں دیں گے میں ایک پوائنٹ میں نے پہلے کریڈٹ پروردگار کو دیا ہے اور اس کا شکر ادا کیا ہے دوسرا میں کہتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے کرونا وائرس کو روکنے کے لیے احتامات کیے لیکن اس سے زیادہ انہوں نے معیشت کو بچانے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ یہ بات درست ہی کہ ہمارا غریب بلک ہے اگر لوگ گھر پہ بیٹھ جائیں گے تو بہت زیادہ پریشانی میں آئیں گے یہ بہت اچھا ہوں گا ہے احتام تھا کہ سب کچھ کھلا رہا اور کام بھی چلتا رہا لوگ آشتہ آشتہ کھل گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات درست ہے کہ پاکستان میڈیکل اسوسیشن کی بات بھی مانی گئی سکول بند کیے گئے شادی ہاؤس بند ہوئے مارکٹے بند ہوئی لیکن تھوڑی سی غلطی ضرور ہوئی جہاں عید الفطر میں کھولا گیا اور سپریم کورٹ کے کہنے پر بھی کھولا گیا حکومت کے بھی کھولا گیا آپ نے سکولز کا ذکر کیا آپ نے شادی ہاؤس کا ذکر کہ کیسر صاحب کے جی بند کیے گئے اور آپ نے کہا تھوڑی سی غلطی ہوئی کہ عید پر جب ان کو کھولا گیا آپ سے میں سوال پوچھوں کہ سکولوں سے ریلیٹڈ کہ اب سکولز کو دوبارہ کھولا جا رہا ہے تو یہ تو کوئی غلط ہی نہیں ہوگی آپ کے مطابق ہے صحیح ہے وہ اور انتظار کرنا تھا ہمیں یا ٹھیک تاریخ ہے جس کا انتخاب کیا گیا سکولز کو کھولنے کے لیے پندرہ سپتمبر دیکھیں دکٹر صاحب یہ ایک وائرس ایسی ہے اور عالمی وبا ایسی ہے کہ جس کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے آپ دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں دنیا کے مشاہدہ کے ساتھ اس کا انیلیسیس کرتے ہیں اور پھر آپ کو ایسا کرنا چاہیے اور یہ قادمہ ہمارے لیے بہتر ہوگا بلکل ایسی ہے یعنی ایکسپیریمنٹس ہی ہیں ہم نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھنا ہے انہی کے ساتھ ہوتا ہے آج آپ کے جی بلکل اس کے خاطر اب آنے کے لیے کہ امریکہ نے سکول کھول دیئے تو ان کے نائنٹین سیون تھاوزن کیسیز اس کے ساتھ اس کا انکریز ہوا اب سکول کھولنے سے ہوتا کیا ہے کہ سکول کھول کے ظاہرہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ وہ بھی اسے ایفیکٹ ہوتے ہیں کرونا کے ساتھ آکے لیکن وہ بچوں کے ساتھ جو سویریٹی ہے وہ ڈیزیز کی ویسی نہیں ہوتی اب بچے اگر کرونا لے کے گھر لے کے آئیں گے تو گھر کے جو پیرنٹس ہیں جو اڈلٹس ہیں نانا دادا دادی دادا پوپی پوپا وہ لوگ جو اگر اس کے ساتھ ایفیکٹ ہوں گے تو یقینا یہ ہمارے ساتھ ایک ہے اور دوسری چیز میں آپ سے ارز کرتا جاؤں کہ ابھی موسم تبدیل ہونا شروع ہوئے اب چیسٹ اور جو وائرس ہے اس کی گروت کا ایک خاصا فیورٹ قسم کا سیزن آئے گا اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے پھر آپ یہی کہیں کہ شرف نظامی آپ شور ڈال دیتے دیکھو پرائیم میسٹر صاحب نے اچھا وہ سیزن کون سے مہینے ہوں گے وہ کب آئے گا کب سے کب تک ہو سکتا ہے یہ تمام سوالات میں آپ کے سامنے رکھوں گی مجھے بریک کا بریک کے بعد ہم آتے ہیں اور آپ نے کہا کہ آگے ایک سیزن آئے گا ناظرین زرہ سنیے گا کہ وہ سیزن کون سا ہوگا کون سا مہینہ کب سے لے کے کب تک بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی اس کے زباہ میں لوں گی ڈالنڈ ڈاکٹر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے کہ میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان ڈاکٹر کیسے سجاد صاحب اور ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب دونوں میرے ساتھ موجود ہیں دوبارہ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب آپ کچھ بات کرے تھے میں چاہتی ہوں بات کمپلیٹ ہو مجھے بریک پر جانا تھا پھر ڈاکٹر کیسے صاحب آپ کے طرف آتی ہوں آپ کہہ رہے تھے کہ آگے جو سیزن آ رہا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سیزن میں کرونا کا اٹیک زیادہ ہو سکتے ہیں ذرا پلیز آپ رہنمائی کیجئے گا ناظرین کی جو جو بول نیوز دیکھ رہا ہے ایسے نہیں چلے گا دیکھ رہا ہے کہ وہ کون سے مہینے ہو سکتے ہیں اور وہ کون سے ہفتے ہو سکتے ہیں آنے والے مہینوں کے جب بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے دیکھیں ایسا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہم نے اس کا دیکھا ہے کرونا کے آنے کے لیے کہ ویو پہلی ویو آئی ویو ختم ہوئی دنیا نے شکر کر لیا اور ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ آسٹریلیا کی مثال ہمارے ساتھ ہے نیوزی لینڈ کی مثال ہمارے ساتھ ہے کہ بہت لوگ خوش ہو گئے تھے اور ابھی وہاں پہ یہ حالات ہیں کہ جو کہا ہے میلبرن شہر ہے آسٹریلیا کا وہاں پہ تقریباً کرفیو کی فضاء انہوں نے قائم کرنی پڑی بیچاروں کو الٹی میٹی جا کے ہمارے ہاں جو اب حالات آ رہے ہیں اور مجھے خوف ہے اسی قسم کے پرسیپشن کے ساتھ کہ پاکستان سے کرونا جو اللہ کرے کے ایسا ہو کہ وہ ختم ہو گیا ویرائز ایٹ اس نوٹ ٹرو کہ ابھی بھی ہمارے پاس ہاں یہ بات درست ہے کہ ہسپتالوں کے اندر مریض نہیں ہے ان کی سیویرٹی نہیں ہے اور اللہ کے فضل سے ہم لوگ بہتر پوزیشن میں ہے کہ جو ہم کیٹر کر سکتے ہیں اب اس کے لیے سیکنڈ ویو کی خاطر جو دنیا میں اور ہمارے خطے کے ساتھ ہے اور جب وائرس کی پرورش کے لیے جو قدرے سمجھا جاتا کہ محول بہتر ہو سکتا ہے this is the transition تو یہ سپٹیمبر کے لاسٹ اور اکٹوبر کے جو مہینہ ہوگا ہمارے لئے پھر ایک خطشہ ہے کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ ہمارے ساتھ کے سیکنڈ ویو کا جو ہے وہ element پاکستان کے اندر بھی آئے جیسا ہم نے ایران میں دیکھا اور باقی ہمارے سینٹرل ایشیا کی کنٹیز کے اندر بھی آئے so this is the season کہ ہمیں ابھی تک ابھی تک میں سندھ کے مطبع آپ کے منسٹر ایڈوکیشن کو دیکھ رہا تھا کہ بچوں کی خاطر انہوں نے بھی پابندی یہ نہیں کی ہے کہ 15 سے کھو رہے ہیں تو سب بچے سکول کے اندر جائیں انہوں نے کہا کہ دوز انسٹیٹوشن دوز سکول یہ تیلی جو ان کی ایڈوکیشن آج کل ہمارے ہاں چلا ہوا ہے تو دے شوٹ کنٹینو اوور دیر کوئی بچہ بیمار سکول کے اندر نہ آئے اور ہمیں دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی قانون کے اندر کہہ دیا کہ ہر پندرہ دن کے بعد بچوں کو جاہوہ ٹیسٹ کیا جائے گا کیا آپ کیا جائے گا کہ ایک دیڑھ کروڑ بچوں کو جا کے کوویڈ کی ٹیسٹ کرنے کی خاطر اور مجھے تو لگتا ہے معزر کے ساتھ مجھے تو لگتا ہے کہ ایٹس امپوسیلی ہو نہیں سکتا آپ کو لگتا ہی ہو سکتا ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میں سمجھ تو بالکل نہیں ہے تو جو ہمارا ایک رہا ہے اس پاکستان میڈکی رسوٹیشن کہ جو فیسلا کریں واقعی آپ کو پوسیلی لگتا ہے یہ ساں ٹیسٹ کیا جائے بچوں کے اتنے ٹیسٹ کیا جائے بچوں کے اتنے ٹیسٹ اسکول کا اور تمام تعلیمی اداروں کو کھولنا یہ بہت ہی سنسٹیو ہے اور حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کرونا ختم نہیں ہوا ہے کیونکہ جو میں اب دیکھ رہا ہوں کہ تمام سرکاری اور پرائیوٹ اداروں میں لوگوں نے ہاتھ ملانا شروع کر دیا ہے لوگ گلے مل رہے ہیں اور کوئی بھی ماس ماس کا سسٹم ختم ہو چکا ہے جو کہ بہت ہی الارمنگ ہے جیسے عشب نظامی کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر یہ سیکنڈ ویو آتا ہے ہمارے پاس اور اینڈ آف دی سپٹمبر تو نہیں اٹلیس اککوبر کے اندر اگر یہ پرابلم آتی ہے تو پھر ہمارے لیے وہی بڈن پڑے گا اسپطالوں پہ اور ڈاکٹروں پہ جو کہ جون اور جولائی کے مہینے میں ہمارے ساتھ ہوا ہے تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی چیز ہو اور لا کرے کہ جیسے اللہ تعالی نے ہماری بقرید چودہ آگست محرم یہ اسی طرح سے گزار دیا اور کچھ بھی نہیں ہوا ویسے ہی کم ہو رہے ہیں تو اسی طرح سے آگے بھی ہمارے لیے رحم کرتا رہے گا اللہ تعالی لیکن یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا ہمیں پاکستان میڈیکل اسوسیشن کا نعرہ بھی یہی ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے پریونشن بیٹر دن کیور تو خدارہ کرونا جن کو ہوا ہے ان کو دیکھیں کہ وہ کس قرد سے گزرے ہیں تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انتہان ہے پیرنس کے لیے اور ٹیچرز کے لیے پاکستان میڈیکل اسوسیشن نے میں نے آپ کے چینل پہ بھی یہ بات کہی تھی آپ کو کیا لگتا ہے اب حکومت کو مستقل میں اس باباس سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ دیکھئے تمام اداروں میں اگر حکومت اس فیور میں ہے جو شروع میں کہ ہر چیز کھول دی جائے تو اس میں اس ٹک یا تو قانون بنائے جائے کہ ایس او پیس کو فالو کرایا جائے ان سے کہا نہ جائے کہ جی آپ ایس او پیس کو فالو کریں ایس او پیس کو پر فالو کرایا جائے جیسے میں نے کہا تھا کہ جب اسکول کھلنے سے پہلے تمام جو اسٹاف ہے ان کا ایک انٹی باڈیز ٹیسٹ کرا لیا جائے تاکہ ایک آٹ لائن پتا چل جائے گا کہ کتنے لوگ کیریئر تو نہیں ہیں اگر وہ کیریئر ہیں تو سب کو پورے پورے اسکول کے لوگوں کو پھر لگائیں گے وہ تو لہٰذا اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے اور سب سے اچھی چیز جو ہے وہ تین چار چیزیں ہیں جس کا ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی ماسک ایبری بڈی شوڈ ہیلی جی جی ماسک کے بغیر کسی کو علاو نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ دسٹس رٹھیں اور پھر ہاتھ کو بار بار دھویا جائے آکھ ناک اور مو کو کچھنا کیا جائے جب سے یہ سنٹائزرز ہر جگہ پہ لگیں ہوں ٹھیک ہے ہمہاں پڑھیں ہوں ٹھیک یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کا اور تمام میڈیا سے میری درخواست ہے کہ میسج یہ جانا چاہیے کہ کرونا پاکستان صرف ہتم نہیں ہوا ہے کمی ضرور ہو گئی ہے لہٰذا احتیاط ہم پر لازم ہے کہ ہم اس بیماری میں دوبارہ احتیاط ہم پر لازم ہے ٹھیک ہے جی اچھا ڈاکٹر اشرف صاحب آپ بے شمار بیماری ہیں دنیا میں آپ کو پتہ کیسے کیسے بیماری ہیں کہ لوگ ان بیماریوں سے لڑتے ہیں اور بہت بڑی بیماری خدا نہ کوئی سا ہے کسی کو ڈائیگنوز ہو جائے تو اس کو تو دو دن نین نہیں آتی کہ مجھے یہ بیماری ڈائیگنوز ہو گئی ہے اب کرونا زیادہ ٹف کیوں لگ رہا ہے کیونکہ علاج نہیں ہے اس کا ویکسن نہیں ہے اس کی احتیاط ہے علاج سے بہتر ہے بہت سے لوگ بہرحال صحت مند ہوئے ہیں کرونا کے بعد لیکن کچھ لوگوں کی زندگی نگل گیا اب ویکسن کے حوالے سے سب لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہر کوئی مطلب چاہ رہا ہے کہ جلدی سے ویکسن آجے اس حوالے سے کیا آپ دیتے ہیں آپ کے پاس پھر مجھے کلوزنگ کی طرف جانے دیکھیں ویکسن is very much over there I think کہ رشیز نے اس کو لانچ کر دیا اور مارکیٹ کر دیا اسی طرح سے چائنیز نے and I am grateful کہ چائنی نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو ویکسن مفتی دیں گے نہ صرف پاکستان کو بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر جو غریب مبالک ہیں چائنی is going to provide them free of cost ان کو مفت دے گا چائنی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا قدم ہے اور ان کے لیے میں بحث یہ پاکستان medical association کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے بھی حکومت چین کو اور انہی داروں کو مطلب ان کا شکریہ ہی ادا کرنا چاہوں گا and vaccine is very much over there لیکن vaccine دیکھیں اس کا حل نہیں ہے جیسے میرے دوست کیسر سجاد کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف احتیاط کرنی چاہیے 96 98% تو لوگوں کے ساتھ ویسی یہ گزر جاتی ہے اور vaccine جو موجود ہیں ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ polio کے لیے ہم رو پٹے ہیں کہ polio کی خاطر خدا کا واسطہ قطرے بچوں کو پلا دیں how many of us we go for the polio vaccination اور باقی جو ہمیں vaccinations کروانی ہوتی ہیں وہ ہم لوگ کتنی vaccinations کرواتے ہیں تو یہ انشاءاللہ آ جائے گا there is nothing to worry about that will be time لیکن ابھی جو ہمیں کرنے کا ہے وہ کرنے کا صرف آپ کے میڈیا کے دوستوں سے آپ جیسے دوستوں سے میں توبستوں سے کہوں گا کہ خدارہ لوکل لینگویجز کے اندر accent کے اندر لوگوں تک یہ awareness پہچائیں لوگوں نے جو ماسک پھینک دی ہے جیسے کیسر کہہ رہے تھے گلے مرے ہاتھ ملارے ہیں mean by کہ ہم as association آپ as media and comment at large we have not been able if not been failed کہ ہم نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں ہے لوگوں کو یہ بتانے کے اندر ہم لوگوں کامیات احتیاط کا دامر نہ چھوڑیں کیونکہ احتیاط ابھی بھی کرنی کرونا ختم نہیں ہوا cases بہت کام ہوئے الحمدللہ لیکن کرونا still there لیکن اس میں ایک چیز اور بتا دو فرزا کے جو vaccine آپ بات کر رہے ہیں vaccine کا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں استعمال نہیں ہوگا جی ڈاک سا اس کی بچہ یہ ہے کہ ہم نے کرونا وائرس کو accept ہی نہیں کیا ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے cross-pracy ہے اور شروع دن سے ہم نے دیکھا ہے majority لوگ وہ اس کو accept نہیں کرتے تو کرونا بہت سے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں vaccine پر سے کیسے وہ لگائیں گے یہاں پولیوں کے vaccine نہیں لگانے کیونکہ جاتا ہے یہاں پہ vaccine پہ بے شمار سوال کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ بھی کوئی سازش ہے تو صرف اور صرف یہی رہ گیا جو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان medical association کا نعرہ کہ احتیاط کیجئے احتیاط علاج سے بہتر ہے بلکل صحیح ٹھیک ہے جی ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب اور ڈاکٹر کیسے سجاد صاحب آپ دونوں کے وقت بہت شکریہ آپ دونوں قرائے کا بہت شکریہ اسی کہ اکبر خان کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہو کہ انشاءاللہ پیر کے روز سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بات